ناظرین ہمارے ساتھ لہور رنگ کے انکر مجودہ میاں عمران صاحب آئیے ہیں ان سے بوچھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اسلام علیکم صاحب جو علیکم صاحب کیسے کی اچھا سر یہ عورتوں کا مارچ ہے کیسا لگ رہا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے یا یہاں پہ بھی کچھ غلط بینر پکڑنے آئے ہیں دیکھیں غلط بینر کا ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سسائٹی میں ڈیوائیڈ نہ آئے تو ہم چونکہ یہاں موجود ہیں اور اس کا بنیادی مقصد ٹوٹل ریل پکچر دکھانا ہے کہ اصل کہانی ہے کیا یہ کوئی غیر ملکی ایجنڈا لگ رہا ہے جہاں تک میں نے اس کو دیکھا دیکھیں لگ رہا ہے کہ بات نہیں ہوتی سیچویشن یہ ہے کہ مجھے غیر ملکی ایجنڈا لوکل ایجنڈے کے ساتھ نہیں لینا دینا مجھے پرابلم یہ ہے کہ جب ایک بینر اٹھایا جاتا ہے وہ بینر جو آپ اپنے گھر کی دیوار پر آویزہ نہیں کر سکتے اپنی فیملی میں نہیں لاسکتے تو اس بینر پر اٹلیسٹ کوئیسٹن تو بنتا ہے ہم وہی کوئیسٹن لے کر یہاں پر آئے میرا جسم میرے مرضی ابھی بات بھی ہو رہی ہے تو ہائیکون نے تو پبندی لگا دیا ایسے سلوگنز پر تو یہاں پہ بھی مجھے بہت سارے سلوگنز ایسے نظر آئے ہیں جو گھٹیا اور غلط قسم کے تھے کیا آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں سب دیکھیں سپورٹ تو میں کسی ڈیوائیڈ کو بھی نہیں کرتا ابھی مرد آکے کہنا شروع کر دے کہ یار میرے سے نہیں چلتا تو بھائی کام کروں عورت جو ہے وہ کسی قسم کے معاملے میں رونا شروع کر دے جو نقصان پہنچاتی میری سوسائٹی کو تو اس پہ تو ہم کنڈیم ہی کریں میں سپورٹ کی بات نہیں ہے ہم صرف اور صرف ہر تفریق کو مائنس کرنے کی بات دے سیاسی سوال ہے تھوڑا سا دو سال پہلے کا لہور اور دو سال بعد کا لہور الیکشن کے بعد کا آپ کیا فیل کر رہے ہیں بہتری ہے یا کچھ لہور پہلے سے بھی نیچے آگئے ہیں اوورال پاکستان کی اگر بات کی جائے تو شاید کردوں کے حوالے سے کہیں نہ کئی کہانی ضرور چل رہی ہے باقی ڈیویلپمنٹ کا تو ڈی بھی نہیں ہے یہاں پہ سر آپ یہاں آنے کے لئے اپنی بیوی سے اجازت لے کے آئیں اصل میں میری بیوی اللہ اس کو خوش رکھے اس کو یہ پتہ ہے کہ ہم تفریق والے لوگ نہیں ہیں میں تو خود ہاتھ بٹانے پر یقین لگتا ہوں سارے معاملات کرنے پر تو منخصہ در میں ایسا ہونا چاہیے اجازت لینے کے لئے مجھے تو آج چھٹی تھی آج دن بیگم کے لئے تھا فیملی ڈے تھا لیکن عورت مارچ تھا زہری بات ہے میری بیوی بھی عورت ہیں ان کے حقوق کے لئے نکلیں جو جائز ہیں ہمیں وہی کرنے چاہیے بیوی سے اجازت صرف سنڈے کو نہیں چاہیے ہوتی ہے بیوی سے اجازت ہر دن چاہیے ہوتی ہے جس طرح اس کو آپ سے اجازت چاہیے ہوتی ہے انٹر ریلیٹڈ ہیں کنیکٹیڈ ہیں چیزیں مل کے چلتے ہیں عورت مارچ کے بعد مرد مارچ کو دیکھ رہے ہیں کہ مرد بھی اپنے حقوق کے لئے نکلیں گے اللہ پناہ تا فرمائے ہر ڈیوائیڈ پر لانت بھیج دیں ہر ڈیوائیڈ پر مرد بھارچو عورت مارچ کا معاملہ جہاں تک ہے ہاں ایک فیکٹ ہے کہ خواتین کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتے ہیں لیکن میری پرابلم یہ ہے کہ کیا یہ مارچ ان مسائل کی رپریزنٹیشن کرتا ہے اگر کرتا ہے تو میں اپنے دل سے جان سے اس مارچ کے ساتھ ہوں لیکن اگر نہیں کرتا تو مجھے یہ اختیار ضرور ہونا چاہیے کہ میں question کروں کہ بھائی وہ real problems تو لے آتے that is what it is خلیل الرحمان بار بار اپنے شوہ میں یہی بتا رہے ہیں کہ عورتیں اگر مردوں کی حوصلہ افضائی کریں اسی خرچے میں جو ان کو ملتا ہے گزارہ کر لیں تو پاکستان کے حالات بہتر آ جائیں گے ان کی کسی بات میں یہ بات اس میں دم تو ضرور ہے وہ پوچھا تک ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں خلیل الرحمان کمر ایک individual ہیں لیکن اس سے بڑھ کے میں بات کرنا چاہوں گا وہ بہت بڑا نام ہے لیکن عورت اور مرد کی جہاں جہاں کوہین ہوگی جہاں جہاں کوارڈینیشن اچھی ہوگی وہاں وہاں آفیت ہوگی اور جہاں جہاں پر یہ مسائل خراب ہوں گے وہاں عذاب ہوگا دوسری بات خلیل الرحمان کمر کی جب آپ نے بات کی ہے تو خلیل الرحمان کمر کی سب سے بڑی غلطی اور سب سے بڑا جرم ان کی زبان سے گالی کا بکنا ہے وہ گالی مائنس کی جائے تو ان کا نیریٹیو میں شاید جان بھی ہے اس پر بہت ساری خواتین اس نیریٹیو کے ساتھ ہیں لیکن گالی نکال کر ملٹیپل ٹائم ایک ٹائم سمجھ آگئی جی آپ غصہ ہوگئے دوسری دفعہ پھر بھائی گالی عذاب ہے گالی بکنا خلیل الرحمان کمر کو کوئی گالی خدا نہ خاصتہ بک دے گا تو خلیل الرحمان کمر صاحب پتہ نہیں ہو کہتے نا پیڑے دوں پیڑے دے کار تک چھڑ گیا آنگے وہ کریں گے لیکن دوسرا کیوں گالی سنے بھائی ماروی سرمت گالی کیوں سنے اور کوئی جنرلسٹ کیوں گالی سنے گالی کی اجازت تو ہے ہی نہیں اچھا سر آپ اپنا جو لاہور رنگ میں جو شو کرتے ہیں وہ ایسی ایسی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ عام انسان نہیں جا سکتا ایسی ایسی چیزیں جو فہاشی کے اٹھیں ہیں برائی کے اٹھیں ہیں جہاں پہ غلط کام ہوئے اس کو ہائی لیٹ کر دیتے ہیں اتنا حوصلہ اتنا جزمہ آپ میں کیسے آ جاتے ہیں اچھا ویڈیو اپالوجی میں ایک کلیر کرنا چاہوں گا کہ میں نے آج تک فہاشی کے اٹھیں پہ سپیشلی چھاپا نہیں مار اس کی وجہ یہ ہے نہیں میرا نہیں ہے میں ذاتی طور پر یہ چاہتا ہوں کہ میں فہاشی کے اٹھیں پہ مجھے نہ جانا پڑے ہاں بچوں کے معاملات ہیں اس پہ میں ضرور جاؤں میرے پیش نظر یہ چیز ہے کہ مجھے نہیں پتا جیسے آج آپ کے پاس یہ لوگو اور مائک ہے ان صاحب کے پاس کیمرہ ہے میرے پاس یہ کتنی دیر ہے تو جتنی دیر ہے میرے پاس یہ کیلکولیشن ہونی چاہیے کہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا کچھ پوزیٹیو چیزیں ہیں میری فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے میں تو اپنے ضمیر کی سیٹسفیکشن کے لیے کام کرتا ہوں تو پھر حوصلہ اللہ دی دیتا ہے شکریہ سر آپ نے ہمیں ٹائم جے تھینکی لہنے تھینکیو بری مچ تھینکیو سر